بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج پھر میں ایک بہت ہی مزہدار سی ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزہدار سے دال چاول سپائسی دال بنا ہوں گے اس کے ساتھ میں چاول بوائل کر ہوئی اور ساتھ میں ہوگی گرین چٹنی تو اس کے لئے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے بہت ہی مزہدار سے یہ دال چاول بنتے ہیں تو چلنج ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے لی ہے دال جس کو میں نے بھگو دیا ایک کپ میں نے دال لی ہے ساتھ میں ایک چھوٹا میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے دو سے تین ہری مرچیں جس کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے اور دو چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے اور مسالے وہی جو عام گھروں میں ہم مسالے یوز کرتے ہیں زیرہ ہے، ہلتی ہے، لال میٹس ہے، نمک ہے اور گرم مسالہ ہے اس میں میں لانگ لی ہے اور کالی مرچیں لی ہیں چلیں جی، اب میں اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پریشر ککر پریشر ککر میں بناوں گی تو یہ جھڑپٹ بن جائے گی چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ڈالتی ہوں میں اوائل میں نے اوائل ڈالتی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس پیاس کو ہم تھوڑا سب لائٹ براؤن کریں گے پیاس جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گیا اب میں اس میں شامل کروں گی ادرو کو لہسن کا پیسٹ اور اسے ایک سے دو منٹ کے لئے میں اچھ طرح سے بھون لوں گی ادرو کو لہسن کا پیسٹ میں نے اس میں چلیں گا میں نے اس میں بھون لیا جب میں یہاں پیسٹ میں نے اس میں شامل کروں گی ملک پیسٹ میں نے اس میں بھون لیا جب میں مسائل کروں گی بہت ہی جھڑپٹ سے جیسے دال چاول کروں گی بن جاتے ہیں بہت ہی مزے کے لئے لوگ یہ جو ہر cl smp بہت ہی جیسے اللہ کرا لگتے ہیں اور بہت جھٹ پڑ سے یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اچھی طرح سے مسالہ اس کا کرلوں گی تیار مسالہ ہو گیا تیار تو اب میں اس میں شامل کروں گی ڈال اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کرلوں گی ایک کپ ڈال کا ہے تو پانچ کپ میں اس میں شامل کروں گی پانی کے گلاس لے لیں یا کپ لے لیں یا وہ آپ کی مرضی تو یہ دیکھیں کیونکہ دال میں پانی کم نہ ہو زیادہ ہو تو وہ تو پھر بھی سیٹ ہو جاتا ہے لیکن کم ہو تو پھر اس کا تھوڑا سا مسالہ ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے جی تو چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے چاولوں کا پانی پھر ہا دیا ہے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میں شامل کروں گی چاول اور یہ دیکھیں ساتھ میں ہماری جو دال ہے وہ بھی ابھی بن رہی پانی گرم ہو جائے گا تو پھر میں اس میں شامل کروں گی چاول پانی گرم ہو گیا تو اب میں اس میں شامل کروں گی چاول اور اس میں میں تھوڑا سا نمک بھی شامل کر دیا تھا تھا کہ تھوڑے سے نمکین ذائقائے چاولوں میں اور یہ دیکھیں ساتھ ہمارے جو دال ہے وہ بھی تیار ہو گیا میں اس میں شامل کروں گی ہرا دھنیا اور ساتھ میں تھوڑے سی ادرک اور کٹی ہوئی ہری مرچ دیکھیں یہ ہمارے جو چاول ہیں یہ بھی بالکل دیکھیں بلکل پکے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس کا پانی جو ہے وہ چھان لیتی ہوں دال بھی ہماری ریڈی ہے چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب میں بناوں گی گرین چٹنی یہ تو ہمارا پلیٹر یہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ رائس میں نے وائل کر لیے تھے وہ بھی ہمارے بلکل ریڈی ہیں ساتھ میں سالات ہے ساتھ میں یہ دیکھیں مزددار سی دال ہماری بلکل ریڈی ہے اور ساتھ میں یہ میں نے چٹنی بنائی ہے اور دیکھیں ہماری تمام چیزیں ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہو گئی ہیں اور دیکھیں دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ سے کتنی اچھی لگ رہی ہیں امید ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا چلیں جی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ